وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ دَرَّابَ السَّتْحُ اور اگر ہموں نے اپنی الرحمت کا مدہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ حَازَلِي تو وہ کہہ گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھی میں نے بڑے اپنے ناخل تدبیر سے تمام مقدے حل کر لیے وَمَا ذُنُّ سَعْتَ قَائِمَةً یہ بلکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کحف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مقالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شئے ہے وَلَا اِن رُجِعْتُ وہاں رُدِق تو ہے یہاں رُجِعْتُ ہے اور اگر مجھے لٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعتا ہوئی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈرکوصلہ تھا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہوئی گیا اِلَا رَبِّ اِنَّ لِي اِنْدَهُ لَلْحُسْنَ تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازہ ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دی ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات سے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میری اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَابِلُوا تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کی عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَلَا نُذِقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور انہیں لازمًا مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑے عذاب کا